اسلام علیکم دوستو کیا آپ جانتے ہیں اکثر کانوں میں سیٹی نمہ آواز کیوں گونجتی ہے اور کیا آپ مچھروں کو خود سے دوگ رکھنا چاہتے ہیں یا پھر کیا آپ جانتے ہیں جہاز کی سیٹ کے نیچے یہ خفیہ بٹن کیا کام کرتا ہے ایسے ہی اکل کو دنگ کر دینے والے امیزنگ اور انکریڈیبل فیکٹس کو جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر دکھ دیکھیں دوستو میں ہوں حماد صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی فیکٹس آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تو چلتے ہیں آج کی اس دوہ دار ویڈیو کی طرف فیکٹ نمبر ون سکائی ڈائیونگ کوئی آسان کام نہیں جس کے لیے نہ صرف کافی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ ذہنی اور جسمانی طور پر سکائی ڈائیور کا مضبوط ہونا بھی ضروری ہوتا ہے لیکن سکائی ڈائیونگ کے دوران آپ میک اپ کرنے کا سوچ سکتے ہیں یقیناً آپ کا جواب بھی نامے ہی ہوگا کیونکہ اس دوران دماغ صرف پیراشوٹ کے بروقت کھلنے پر ہوتا ہے لیکن ایک خاتون سکائی ڈائیور ایسی بھی ہیں جنہوں نے دس ہزار فٹ کی بلندی سے چھلانگ لگائی اور اس دوران وہ مزے سے میک اپ بھی کرتی رہی امریکی ریاست فلوریڈا سے تعلق رکھنے والی خاتون سکائی ڈائیور نے اپنی سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں اسے میک اپ کرتے دیکھا جا سکتا ہے فیکٹ نمبر ٹو مچھروں کو دنیا کا سب سے قاتل جاندار سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کی پھیلائی ہوئی بیماریوں سے ہر سال لاکھوں افراد ہلاک ہو جاتے ہیں مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ روز مرہ کی مصروفیات میں ان سے بچنا آسان نہیں ہوتا مگر اب سائنسدانوں نے اس کا آسان طریقہ بتا دیا ہے اگر آپ مچھروں کو خود سے دور رکھنا چاہتے ہیں تو ناریل کی مہک مددگار ثابت ہو سکتی ہے یہ دلچسط دعویٰ امریکہ میں ہونے والی ایک تحقیق میں سامنے آیا ورجینیا ٹیک کی اس تحقیق میں یہ دیکھا گیا تھا کہ مختلف خشبوں والے سابن کس حد تک لوگوں کو مچھروں سے بچانے یا ان کا شکار بنانے میں کردار ادا کرتے ہیں تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ اس سادہ سوال کا جواب کافی پیچیدہ ہے در حقیقت یہ دیکھنا ضروری ہے کہ سابن میں موجود کیمیکلز کسی فرد کے جسمانی کیمیکلز سے کس طرح ملتے ہیں فیکٹ نمبر تھری اس بات سے ہر شخص بخوبی واقف ہے اگر راستے میں اچانک پٹرول ختم ہو جائے تو انسان کیسی مسئبت میں گرفتار ہو جاتا ہے لیکن جرمن شہراؤں آٹوبان پر پٹرول ختم ہونا اس پر جرمانہ آئیت کر دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جرمن شہراؤں بہت طویل ہوتی ہیں اور ان پر سوائے امرجنسی کے کسی کو رکنے کی اجازت نہیں ہوتی جرمن قانون اچانک پٹرول ختم ہو جانے کو ڈرائیور کی غلطی قرار دیتا ہے کہ اس نے سفر شروع کرنے سے پہلے ٹینکی میں پٹرول کو چیک کیوں نہ کیا فیکٹ نمبر فور تائی پاند دنیا کا سب سے زہریلا زمینی سامپ ہے جو ایک میلی گرام تک کے زہر سے انسان کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے حالانکہ آج تک اس کے کاٹنے کی وجہ سے موت کا کوئی واقعہ سامنے نہیں آیا یہ واضح طور پر آسٹریلیا میں کوئنز لینڈ میں پایا جاتا ہے اور اس کے پسندیدہ شکار کے طور پر چوہے جیسے چھوٹے ممالیہ جانبر ہیں فیکٹ نمبر فائیو آواز سننے کی صلاحیت کے اعتبار سے انسانی کان ایک محدود فریکونسی بینڈ کی آوازیں ہی سننے کے قابل ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی انسانی کان کی حساسیت میں خصوصی طور پر اس آواز کی محدود فریکونسی بینڈ سپیکٹرم سے مزید ہائر فریکونسی کی آوازیں سننے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ اس طرح جیسے بلیاں زیادہ ہائر فریکونسی کی آوازیں سن سکتی ہیں اور ہاتھی زیادہ کن فریکونسی کی آوازیں سن سکتا ہے تو اسی طرح انسانی کان اپنی سننے کی انچی فریکونسی کی انتہائی حد سے بھی زیادہ فریکونسی کی آوازیں سننے کی صلاحیت حاصل کر لیتا ہے ایسا عمل اکثر تیرہ سال سے سولہ سال کی عمر میں تیزی سے بڑھنے والے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہ عمل بڑی عمر کے افراد کے ساتھ بھی پیش آ سکتا ہے لیکن اس کے اتفاق سے بہت کم ایسا ہوتا ہے ایسی محسوسات کے دیگر عامل بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ کسی بھی شخص کی نین میں مسلسل خلل پیدا ہو جائے یعنی نین نہ آنے یا تھوڑے وقفے کے بعد نین ٹوٹ جانے مسلسل جاگنے نفسیاتی مسائل اور الجنوں کا شکار ہو جانے اور انسان میں ذہنی اور جسمانی ارام سے متعلق نظام کے ساتھ مسلسل خلل واقع ہونے کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں اس قسم کی شکایات پیدا ہونے کے بعد از خود ٹھیک ہو جاتی ہیں جو کہ ایک نارمل عمل ہے لیکن کانوں میں مسلسل سیٹھیاں بجنے کی محسوسات اگر از خود ٹھیک نہ ہو تو کانوں کے ڈاکٹر کی بجائے نفسیات کے معالج کے پاس جا کر اپنا معاینہ کرانا چاہیے ایسی غیر معمولی اور ناسمجھ میں آنے والی محسوسات کا تسلی بخش علاج موجود ہے جو کہ صرف سائیکٹرسٹ ہی تجویز کر سکتا ہے فیکٹ نمبر سکس لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں اس کے بعد ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا ہے کہ جہاز کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن جہاز میں چھپا ایک راز جس کے بارے میں شاید وہی جانتا ہوگا جو اس سیز کا استعمال کر چکا ہوگا علاوہ عظیم بہت سے لوگوں کو اس حوالے سے علم نہیں ہوگا کیا آپ جانتی ہیں کہ جہاز میں مسافروں کی نشست کے نیچے چھپا یہ بٹن کیا کام کرتا ہے یہ سوال سننے کے بعد بہت سے لوگ سوچ میں پڑ گئے ہوں گے آخر جہاز کی نشستوں کے نیچے کون سا بٹن چھپا ہوتا ہے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بٹن کیا کام کرتا ہے تیارے میں مسافروں کی سیٹ کے بیرونی یعنی آم ریسٹ کے نیچے ایک خفیہ بٹن موجود ہوتا ہے جو آپ کو زیادہ جگہ فرام کر سکتا ہے جب آپ کو سیٹ سے کھڑے ہونے اور آور ہیڈ بن سے اپنا سامان اٹھانے کے لیے مزید جگہ کی ضرورت ہو تو فلائٹ کے اختتام پر اس بٹن کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس بٹن کو دبانے سے آپ کی نشست یعنی جہاں آپ اپنا ہاتھ رکھتے ہیں وہ اوپر کی جانب اٹھ جاتا ہے جس کے بعد آپ اپنی ٹانگیں باہر نکال کر آرام سے کھل کر بیٹھ سکتے ہیں مذکورہ بٹن آرم ریسٹ کے بلکل نیچے موجود ہوتا ہے فیکٹ نمبر سیمن نیو یارڈ کے شمار ٹکنالوجی کے اعتبار سے دنیا کے جدید ترین شہروں میں ہوتا ہے لیکن یہاں بھی آپ کا باستہ عجیب و غریب قوانین سے پڑے گا جیسے کہ اگر آپ کو بالکونی یا سہن میں رسی وغیرہ پر کپڑے لٹکانے ہیں تو اس کے لیے پہلے آپ کو بقاعدہ طور پر لائسنس حاصل کرنا ہوگا بغیر لائسنس کپڑے لٹکائے جانے پر جرمانہ آئیت کر دیا جاتا ہے فیکٹ نمبر ایٹ ہمیں اکثر آن لائن ویب سائٹس پر کچھ مصنوعات ایسی نظر آتی ہیں جن کی قیمت اصل قیمت سے بھی بہت مختلف اور بہت زیادہ ہوتی ہے اور بعض اوقات تو یہ قیمتیں لاکھوں میں بھی ہوتی ہیں جسے دیکھ کر انسان کی سوچ حیران رہ جائے آخر اس میں ایسا کیا ہے لیکن اس بار تو حد ہی ہو گئی کیونکہ ایک امریکی کمپنی دیسی چارپائی کو روایتی ہندوستانی پلنگ کے طور پر فروخت کر رہی ہے جی ہاں امریکی آن لائن سٹور پر معمولی چارپائی کی قیمت ایک لاکھ بارہ ہزار ایک سو اٹھ سٹھ روپے منظر عام پر آئی ہے آن لائن سٹور نے اپنے پلیٹ فارم پر اس کو فروخت کے لیے پیش کیا ہے جسے اگر عام بازار سے خریدا جائے تو دس سے بارہ ہزار کی آرام سے خریدی جا سکتی ہے لیکن انہوں نے اس کی قیمت ایک لاکھ روپے سے زائد لگائیں چارپائی کا یہ اشتہار وائرل ہوا ہے فیکٹ نمبر نائن دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک مرگی ایک دن میں صرف ایک ہی انڈا دیتی ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ جہاں ایک مرگی ایک دن میں ایک انڈا دیتی ہے وہاں شہد کی مکھیوں کی کوئن ایک دن میں دو ہزار سے بھی زیادہ انڈے دیتی ہے شہد کی مکھیوں کی ایک کالونی میں بیس ہزار سے ساٹھ ہزار تک مکھیاں ہوتی ہیں اور ان ساری مکھیوں کی ایک رانی ہوتی ہے جس کو ہم کوئن بی بولتے ہیں کوئن بی کچھ اس طرح نظر آتی ہے اور یہ پانچ سال تک زندہ رہ سکتی ہے اور پوری کالونی میں صرف کوئن بھی ہی ایسی مکھی ہوتی ہے جو انڈے دیتی ہے فیکٹ نمبر ٹن دوستو آپ کو تو یہ پتا ہوگا امریکہ اور یورپ میں بہت سے کیسینوز ہیں جہاں لوگ جا کر جوا کھیلتے ہیں تو دوستو لاس ویگاس اور مکاؤ کے کیسینوز کے بارے میں ایک فیکٹ ہے کہ ان کیسینوز کی پوری بیلنگ میں نہ تو کوئی کھڑکی ہے اور نہ ہی کوئی گھڑی لگی ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جوا کھیلنے والے لوگوں کو ٹائم کا پتا نہ چل سکے اور وہ زیادہ سے زیادہ وقت کیسینوں میں گزاریں پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور سب سے مزیدار فیکٹ کون سا لگا کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کریں سب سے ہم بات ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اب ہوتی اگلی ویڈیو میں ملاقات تب تک اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ